کیونکہ حالات کو آپ لوگ سوشل میڈیا میں فون میں دیکھ لے کچھ ہوتی کہ ایس ڈی پی ای کا نام کس طریقے سے میڈیا کے اندر بھی لاتی کس طریقے سے بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتی کس طریقے کے الزامات کے ذریعے سے لوگوں کو ہمارے ساتھیوں کو ہمارے ممبروں کو جیلوں میں دالنے کی بھی کوشش کرتی اس کے وہ باوجود بھی آپ لوگ ایک دلیری کا کام اتا سب حالات رہ تو بھی یہ پارٹی کو جمنا کر کو جو ارادہ کرے ایک بہت عظیم آج مقصد کے ساتھ تمہیں جڑ گے سو یہاں تک پوری کاروائی سنیں کون سی پارٹی کیا کر رہے کون وقت پر آتا ہے کون تمہارا مددگار بنتا ہے یہ سب چیزاں کو سنکو تمہیں تمہارے دماغ و دل سے تمہیں فیصلہ لیے سو کہ یہ پارٹی کے اندر جڑنا بول کر اکثر لوگ ہمنا یہ بار بار بتاتے رہتی کیا بھی تمہیں شروعات ہو کوئی انسو تمہارے پاس کون بھی مالدار نہیں ہے بڑے بڑے بزنس میںنا یہ پارٹی کے اندر نہیں ہی الیکشن آیا تو نہیں بھی انہوں جیتے نہیں ایسی ایک سوچ اکثر رہتی ہے یہ چکر شروعات میں میں میرے ایکسپیرینس بولنا چاہتا ہوں دوہزار دس میں بینگلور میں بی بی ایم پی کے الیکشن تھا کارپریشن کا الیکشن آئی ساتھ چی ایک شروعات ہمیں بھی ہمارے محلے کے اندر شروع کرے سو لوگوں کو جمع کر مقصد کو بتائے کہ حالات کے اوپر بات کرنے والے ہمیں چھینس ہو اور دو طریقے کی سیاست ہمیں بھی کرتی ایک انتخابی سیاست ایک احتجاجی سیاست اب تک تبی سے دو ڈھائی گھنٹے ٹیم تمہیں سنے سو پورے جو ہے احتجاجی سیاست یعنی کی حالات ہے تو ہمیں کیا کرنا کرو لیکن میں تم نے تھوڑا بہت انتخابی سیاست الیکشن کی سیاست کے بارے میں ذرا بولنا چاہتا ہوں کہہ گا تو یہ انٹرسٹنگ چیز جب دوہزار دس میں ہمیں بھی کھڑنے گئے لوگوں ہیں ایج بولے سو وہ ٹام پھوڑنے آگیں بی جے پی کو لالے تھی انہوں جیت تھی کیا ایسا ایک شروعات کردہ لے لیکن ہمیں گھر گھر کو جا کر ہماری بات کو سمجھائے بات کو جب لوگوں کو سمجھائے ہمارے محلے میں صدہ پورا بلکل جو ہے بینگلور کے لالباک کے سامنے حیث ہو محلہ لالباک کا تو پوری دنیا جاتی ہے تمہیں بھی جانتی لالباک کہاں ہے گھر کو وہ لالباک کے بلکل باجو کا ایریا کا نام سدہ پورا وہ سدہ پورا میں ہمیں جا کر یہ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھائے الیکشن کو کھڑے بڑے بڑے ہستیاں جو ہے الگ الگ پارٹی سے کھڑے اس وقت پر تقریبا جو ہے جیتنے والا پانچ ہزار وٹ لیا ہمیں اس وقت پر آڑی ہزار وٹ لیا تب شروعات کرنے کے وقت پر ہم نہ بولے سو کیا انہوں چھوٹے بچے ان کے پاس کون بھی پیسے والا نہیں ہے انہوں جیتتیں کیا انہوں کرتیں کیا اگر کو بولے سو ہمیں بربر جیتنے والا ہے کہ آدھے وٹا پہلی بار کچھ لے لے بعد میں مسلسل لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی تکلیف کے طور پر لوگوں کی پریشانی کے ٹیمپو ہمیچھ لوگوں کے بیچ میں تھے سو پانچ سال مسلسل ہمیں کام کرے وچ محلے میں پانچ سال کے بعد پھر ایساچ محل الیکشن آیا تو آج میں شروع ہو جاتی نا یہ ایچ باتاں پرانے باتاں وہ ستر سال سے چل رہی ہیں وہ ہر بار چلتے چھتی ہیں ویساچ پھر ایک بار پانچ سال کے بعد ہمارے پر یہ ایچ انہوں آ جاتی ہیں انہوں آ جاتی ہیں دو مسلمانہ کھڑ دا لیں فلانہ جیت دالتا فلانہ ہر دالتا یہ ایچ اس وقت پر ہمیں ہمارے کام پر بھروسہ تھا ہمیں پانچ سال لوگوں کی خدمت کر کوئیں ہاتھ تکلیف میں ہمیں ساتھ دے کوئیں لوگاں ہمنا ساتھ دے تھی انگر کو ہمنا وہ ہمت تھی تو ہمیں لوگوں کے واسطے جو ہے کام کر رہے تھے اور لوگاں ہمارے پر بھروسہ کرتی انگر کو وہ امید تھی ہمنا جب الیکشن آیا کانگریس کے واسطے جو کینڈیڈٹ کھڑکو تھا تین کورڑڑ روپے خرچہ کریا اور انہیں آ کر بی بی ایم پی میں دو بار جیت کو ایک رولنگ پارٹی لیڈر بھی تھا انہیں کورڑان دلانے کے واسطے کون ہےتے سو سیدرہ میاں وہ بسنے آیا کر کو ہمارے کرکےٹر ہزارو دین کو بلا لے کسے ہزارو دین کو بلا لے انہوں بھی آکو ان کے واسطے کیامپین کرے پائسے بی زیادہ خرچہ کرے اب پورے ان کے دماغ میں انہیں جیت تھی انگر کو تب کانگریس سے انہوں کھڑتے سو ایسا اچھے بی جی پی کے کانڈیڈیڈٹ کے واسطے مرہوم فارمر مینیسٹر انہوں کمار کرکو تھے انتخال ہو گئے انہوں آکر مینیسٹر تھے انہوں سینٹرل مینیسٹر آکو گلیاں گلیاں میں بی جی پی کے واسطے ورٹ پوچھے ویسا جیڈی ایس کے کانڈیڈیڈٹ ایک مسلمان کھڑے تھے ان کے واسطے پرچار کرنے کے واسطے کون ہے ہمارے پرانے جو ایکس پرائی مینیسٹر ہیجڈی دیوگوڑا ساب ہے ہمارے محلے کو آکر ان کے واسطے کیمپین کریں اب تینوں بھی جو ہے مینیسٹر آم بھی بڑے بڑے سی ام آم بھی پی ام آم بھی پورے آگے سوکو سے محلے کو سدھا پورا کو لیکن لوگوں جو ہے اس ٹیم پر تھام لے تھے کون تبھی آ جاندے کیا تبھی کر لیندے انہوں پیسے تبھی خرچہ کر دا لیندے انہوں لیپٹاپ آم بھی بات دا لیندے کرکیٹر آنکو بھی بلا دا لیندے پی ام آنکو بھی بلا دا لیندے سی ام آنکو بھی بلا دا لیندے لوگ ہم فیصلہ کر رہے تھے آٹو کو جیتا نہ کرکو ویسا جو ہے آٹو جو ہے جیت کر کارپریشن میں چلے گی تو اس وقت پر جو کامیابی ملی ہمیں پورے بینگلور میں ایک ایس ڈی پی ایکی سیٹ ہے وہ ہمارے وارڈ سے پورے محنت کر کر ہمنا جیتا ہے جیتانے کے بعد کارپریشن بننے کے واسطے ایک سیٹ کی ضرورت تھی وچ وقت پر بی جی پی کی رولنگ کرنے سو سیٹان لے لے تھے انہوں ایک ہی چک کم تھی سنکو وہ ایک کم ہونے کی وجہ سے انہوں لوگاں ہمارے پاس آئے آ کر آر اشو کاج کندایا سچیو گھر کا نے آگا آ کو کیا بولیا چھے کڑو روپے لے لیو تمہیں ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جاؤ کائیسا بھی معلوم ہوتا نہیں تمہیں بی مار ہنگر کو سمجھ لیتی یہ کوٹ ہمیں کم تمہارا یہ کم ہوگا تو کائیسا بھی بی جی پی آئے تھی گر کو ہمارا پر تحمتہ لگاتی نا بی جی پی کے بی جی پی کے گر کو ویسا چھے کڑو روپے لے لیتے تو وہ آسان سے آج بی جی پی کی حکومت کارپریشن میں بن جاتی تھی وہ تحمتہ لگانے والے ان کو آج میں بتانا چاہتا ہوں ویسے بکنے کی پارٹی ایس ڈی پی اے نہیں وہ وجہ سے انہیں کالا مو کر لے کو وہاں پاس جانا پڑیا اس کے وجہ سے ہمیں ایک وعدہ کرے کہ کوشی تبھی ایک سیکولر حکومت بن جان دے بی جی پی نہیں آنا کر کو ہمارا یہ کوٹ ہونے کے وجہ سے کانگریز جی ڈی ایس مل کو ہمارا کارپریشن بنیا سوا اگر ہمارا وہ وٹ نہیں پڑتا تو وہ کانگریز بھی آتی نہیں تھی وہ جی ڈی ایس بھی سام میں آتی نہیں تھی تو یہ کوٹ کی خیمت تمہیں لوگاں سمجھنا کیا یہ کہایا تو کیا ہوتا ہے یہ کہایا تو کیا ہوتا کہ نہیں کارپریشن کارپریشن کا تو دس ہزار کڑوڑ کا دس ہزار کڑوڑ کا بجٹ سال میں نکلتا سکتا دس ہزار کڑوڑ چھوٹے موٹے پیسے نہیں اس میں ہمیں جو ہے ایک ذمہ داری پوچھ کو لیے کہ ہمیں اگر یہ کوٹ دینا چاہتی ہیں تو ہمنا کوسی طبیعہ کمیٹی دینا کرو جیسا ہم مینیسٹری دیتی ہیں ویسا کمیٹی ہے کارپریشن میں تب ہمیں پوچھ کو لیے ہیلتھ کمیٹی ہونا کرو ہمیں لے سکتے تھے دوسرے تیسے لیکن ہمیں لیے سو کسی ہے خدمت کرنے کی کمیٹی لیے ہیلتھ کمیٹی ہیلتھ کمیٹی کا بجٹ معلوم کیا تمہیں ایک سال کو ایک سال کو ایک ہزار کڑوڑ روپے کا بجٹ ہمارے پاس سین ہو کو گیا سو ایک سال کو ویسا ہم نے تین سال مخواب ہویا تین سال کے اندر تین ہزار کڑوڑ کا بجٹ ہمیں پاس کرے سو اگر یہ پارٹی کو پیسیں کی ضرورت پڑتی تو ایک سال میں جو ہزار کڑوڑ کا بجٹ ہمارے پاس تھا سین کرنے کی طاقت ہم نہ دیئے تھے ہمیں سین کرتے تو کمیشن جو آج چلے کو ہے کمیشن فارٹی پرسنٹ کمیشن کر پارٹی نہ کو بھی پائی پرسنٹ کمیشن کا تو بھی کتے ہو گئے پچاس کڑوڑ روپے ہر سال آ جاتے تھے ہم نہ وہی سے پیسیں کی ضرورت نہیں ہے اگر کو بول کر رہے پاک اور شفاق سیاست کے واسطے ہمیں محنت کرے سو تو یہ چیز ہمیں تم نہ سمجھانا چاہتی ہیں جیتے کے بعد ہمیں کرتیس کیا کرکو وہ سمجھانا میں چاہرونسو الیکشن جیتنے کے بعد بھی کرنے والے کاماں کیا تھے وہ ہمنا ہیلتھ کمیٹی مرنے کی وجہ سے ہمیں جیدیوہ جو بڑی ہارٹ کے ہسپیٹل ہے کیا تھا بھی ہارٹ اٹھ 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 آیا تو میجر ہسپیٹل کو کام بھیجتے ہیں سو جیدیوہ کو غریبان جا کو کئیسا کی ایک بی پیل کارڈ میں کیا تھا بھی یہ کیلاج کارا لاتیں بلک جنین کے پاس بی پیل کارڈ نہیں رہتے ہیں وہاں گئے تو لاکھوں کا خرچہ آیا تو کون دیتی ہیں وہ خرچہ وہ ایسے ضرورت مندان کو ہر ایک وہ آپریشن کو آتاگر کو بول کر اس وقت پر ہمیں ہی ہی ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین رنے کی وجہ سے ہر سال چار سو آپریشنہ فری کیا تھے ایک ایک آپریشن کو ایک ایک کلاک روپے ہوتے تھے چار کورڑ روپے ہمیں جیدہ ہوا کے اکونڈ میں ڈپازیٹ کرے تھے وہ کرنے کی تاخت ہمنا سین کرنے کی تاخت سمجھ ہمنا تھی اور ہماری پارٹی ہمنا سکھانے کی وجہ سے وہ خدمت ہمیں کرے سو ہمیں کہتے بھی جیب سے دینا پڑتا تو جید ہو سکتا تھا کہ چار کورڑ روپے یہ امیل لے سینوں انہوں باٹری نہ وہیسا باٹنے کی ضرورت تھی حکومت کے اندر خزانہ ہے وہ لاکو سہی ادمیان تک پہنچانا ہے وہ پہنچانے کی طاقت ہی سڈی پی ہے ہمارے وائٹ کے اندر سیونٹی ون میں بنیاسو کارپریشن لالباک کے سامنے چھے سو تیس سال چالیس سال سے حکومت کرے سو کارپریشن میں کارپریٹر ہاں ہمارے محلے کو ایک ہیلس سینٹر نہیں لائے سکتے کم سے کم دوائی کے واسطے ایک پرائیمری ہیلس سینٹر عورتوں کے واسطے بچوں کے واسطے لانا تھا نہیں لائے ہمیں آنے کے بعد دو دو ہیلس سینٹر نہیں لائے وہ ہیلس سینٹر کی وجہ سے آج کم سے کم سو سے ایک سو بیس پیشنٹ ڈیل ہی جاکو ہلاج کر لیتی اگر کانٹر ہی جاکو ایک ڈاکٹر کے پاس سو روپے خرچ کرے گا تو دس ہزار سے بارہ ہزار روپے لوگوں کے پاس میں کھینس ہو کہے گا تو ایک پریویٹ میں سو روپے تو خرچ کرنا نا ڈاکٹر کی فیز دوائیاں تمہیں لیے تو چالیس پچاس روپے میڈیکل میں لینا پڑتا ہے سو اجمین کے دوائیاں تو چار پنچ ہزار روپے اور تمہیں خون کی پیشپ کی جو بھی وہاں جانچ کرنا ہے پورا اگر وہ بھی لیپ کو گئے تو دو تین سو روپے تمہیں خرچ کرنا ڈیل ہی جو ہے پچیس ہزار روپے ہمارے لوگوں کا سدھاپورا وائٹ کے لوگوں کا پیسے میں لوگوں روز بچا لے کھوں یہ کرنا سو کام پچیس ہزار روپے گھر کو دیکھو انہیں کھائے پی تک تمہیں خالی کردہ لے تو وہ ایک ہلسنٹر نہیں آتا تھا وہ چھل سنٹر آنے کی وجہ ہر روز پچیس ہزار روپے لوگوں کے بچھلے کو ہی وہ بچانے کا کام ہمیں جو ہے سوشل ڈیمکراتک پارٹی آف انڈیا ہم نہ سکھئی سو یہاں تک کہ سنٹرل جیل میں خیدیاں رہتی ہیں آج تک ہشری میں کون بھی ایک ہلتھ کیمپ اندر نہیں رکھا تھا ہمیں آنے کے بعد خیدیاں بھی ایک انسان آنچ انہوں کیا گناہ کریں گی کیا غلطی کریں گی ہمیں سوچنا نا ہمیں کہاں کرتی ہیں خالی شو کرنے کے واسطے ہیلتھ کیمپ رکھو ہی بھی فلا نے ایمیلے کے طرف سے فلا میں کارپرٹر کے طرف سے کر کوئی رکھ دالتی ہیں ایک فوٹو لے کر اتیاج میں کو کہہ کی کردہ لے کر کوئی جانا جانے کی وجہ سے تین تین دن مسلسل ہاں کیمپ رکھ کر پندرہ لاکھ کے دوائیں سنٹرل جیل میں خرچہ کر کو کارپریشن کی سہولہ تاں تھے لے لکھ جا کر وہ ایک ہزار سات سو خیدیاں ہمیں تین دن کے اندر ہیلتھ کیمپ کر کر لوگوں تک وہاں کے جو خیدیاں تک جو ہے دوائیں مفت پہنچانے میں ہمیں کامیاب رہے تو یہ سوچ ہے ہماری حیث ہو تو میں بولنا کیا چاہ رہوں بولے تو یہ سب میں بول لکھ گیا تو بہت جیتنے کے بعد کرنا کیا اب تک جو بولے تب اس سے حالات کیا ہے حالات کے واسطے کونسی پارٹی ہونا ضروری جیتنے کے میں تم نجھ ہوئے ایک تھوڑے بہت ایکزامپلز بتایا سو یہاں تک کی ہمارے تین سو گرام پنچایت میمبرز ہمارے جیت کریں کیا ہوتا ہے چھوٹی ایسے کر کو بولتی ہی پہلے ہمیں پہلے سار جب کھڑے تھے صرف 35 جنیس تھے سو پہلے جنیس جیتے تھے سو پھر پانچ سال کا آرسہ گزریا اسی جنے ہوئے دھرے دھرے جب ہی امپرو ہونا سو دس سال کے عرصے میں تین سو آئے نا وچ اگر دس سال پہلے تمہیں یہ بات آنسونکو ہمیں خاموش بڑھ جاتے تو جیتے نہیں تھے ایسے ہمارے 35 کاؤنسلر ہم بھی ہی تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہمیں آگے جا لیکھیں آنے والے دین آن میں تمہیں MLS بھی دیکھتی YMPs بھی دیکھتی اسے دیر لگتی ہے تو یہ کاروان شروع ہو گیا سمندر کے اندر ہمیں ہماری کشتی کو لے لکھ آگی اب وہ سیلاب آتا ہے وہ توفہ آتا ہے کشتی تو ہمیں لے لکھو آگے جارین سو اب اس میں تمہیں سوار ہوتی ہیں کی نئی کی گھر کو تھا سو آج پورا تمہیں سوار ہو کو ہی مبارک بات تم نہ دیتے ہوئے آئیسی ایک پاک اور شفاک سیاست کے واسطے آپ لوگ جوڑ کر ہی جوڑنے کے بعد ہمیں تم نہ ایسا چھوڑتے نہیں وقتی وقتی طور پر تربیت دیتے رہتیں بار بار تم نہ سمجھاتے رہتیں کس طریقے سے تمہیں رہنا ہے پڑوز کے اندر حالات ہوئی تو سب سے پہلے کئیسا جا کر وہاں پر کام کرنا ہے یہ بھی تم نہ سکھاتیں جیتنے والے ان کو جو ہے اسے تجربہ بھی دکھاتیں کئیسا جا کر رہنا ہے کرپشن کرنا بولے تو آسان ہے لیکن یہ سیاست کے اندر بچ کو چلنا بولتو مشکل ہے وہ بچ کو چلنے کی سیاست جو ہے سوشل ڈمکراتک پارٹی آف انڈیا ہم نے سکھا لے کوئی تو ہمیں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ لوگ جو ہمت کر کر ہی آنے والے دنان کے اندر تم نہ تکلیف آتی ہے کہ تو تمہیں ہمت کر دا لیں سمندر میں کودنا چھلانگ لگا دا لیں آگے جانا کر کو سہلا بھی آتا توفان بھی آتا ہے تم نہ تکلیف بھی دیتی بھلا کو بولتی کیا بھی وائسی پارٹی میں تمہیں جمگینز کیا جس کے اوپر ایسا 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 ایلزامہ تھی انہوں بول رہی انسو جھوٹ ایسا جھوٹے سچے باتان بولنے والے بہت لوگ آتی تمہیں ڈرنا نہیں تمہیں ہمت سے وہ گللی میں ہتھی گئی سٹم وہ کتے بھوکتی نہیں وہ بھوک لے کچھ رندے ہتھی کا کام کیا جاتے ایس رنہ تو وہ جاننے کا کام تمہیں یہاں سے شروع کرتی ہیں بول کر میں امید کے ساتھ آپ لوگ یہتے سبر سے بہت سنیں اس کا میں تہہ دل سے بینگلو ڈسٹک کے جانب سے شکریہ دا کرتے ہوئے مجھے بات کرنے کا یہاں پر موقع دیئے اس کا شکر گزار ہوں شکریہ جے ہند جے ایس ڈی پی